موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے صدقہ فطر فرض ہے صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بہودگی اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لئے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقہ کا ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک ساہ ہے جو پونے تین سیر یا دھائی کلو گرام کے برابر ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو سب پر فرض ہے ٹھیک ہے انہی اتنی اس کی تعقید ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جو بچہ آخری روزہ کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا چاہے وہ ایک دن یا چند گھنٹے کا ہو صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے گیہوں چاول جو خجور منکہ یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جسے سٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غزہ کے طور پر اسی کو صدقہ کریں حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقہ دیا کرتے تھے منقہ کیا ہوتا ہے انگور ڈرائے انگور ہوتے ہیں جو بڑے والے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے حضرت نافے سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے یعنی اگر آپ کے حزبن اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے وہ کیوں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اتمنان سے عید منا سکیں شہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے دونوں میں سے جو چاہے دے لیکن کوئی ایک ضرور دے دے کوئی بھی دے سکتا ہے اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ 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 سلام 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 علیکم وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا